بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو ویئرز آپ دیکھ رہے ہیں زہر احمد کی چل سیکرٹس اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی ہاس رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور فروانی عطا فرمائے آپ کے رزق میں آپ کے کانوں میں جی تو آج ہم رانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار ریسپی جھڑ پر تیار ہو جانے والی اگر آپ کے گھر میں مان آ رہے ہیں تو آپ فورن سے یہ بنائیں مدرہ سے بیسل اپنے ہو لگے جے آپ کیوں ہے چکن میں ایڈ کار لیں گے نمک اپنے لیجوب کار اپر قرب hastائی کا اپنے حص associates شکھ آپ نمک ایڈ کر سکتی ہیں اس کے بعد ہم نے اس میںا سکرا لامے اور نے آف تی سپر ہلتی ہو سکرا جاتے ہیں وسکرد نمک 1 سپور ہوشد نمک steps ڈھینیہ وہ اسے ان کم ہے بہت پریشنل کہوں بہت لگے اور بہت زبردست کر لگے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم اسے őڈd کر لیں گے صاحب یہ جس میں ہم اےڈک کر لیں گے صرف 1 تو سویا ساس ون ٹیپل سپون ریڈ چلی ساس ون ٹیپل سپون اور اس میں ہم آئیڈ کر دیںگے کارن فلور ٹھیک ہے جی کارن فلور ہم ٹو ٹیپل سپون اس میں آئیڈ کریں گے کارن فلور جس اس لئے ہم نے آئیڈ کرنا ہے تاکہ جو اس میں ہم نے مسالے لگائے ہیں جب ہم فرائی کریں تو وہ اُترے نہیں وہ اس کے ساتھ ہی چپکے رہے ٹھیک ہے جی تو آپ نے جھڈ پر کیونکہ تیار کرنا ہے اس لئے اس میں سرکے کی جو مقدار ہے وہ تھوڑی سی زیادہ آ کر لیں تاکہ یہ آپ کا جو چکن ہے اور فوراں سے میرینیٹ بھی ہو جائے اور گل بھی جائے اس کو ہم اچھے سے کریں گے مکسنگ اور آپ نے اگر تو آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میرینیٹ کر لیں ٹھیک ہے جی اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو فوراں سے بھی بنا سکتے ہیں تو ابھی اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زبردست آئے گا ٹھیک ہے جی آپ نے لینے نا ہے ایک پینٹ اس میں آپ نے بلکل تھوڑا سا وان سے ٹو ٹی بل سپون ہم اس میں آئل ایڈ کریں گے اور اس کو اس طرح پینٹ پر پھلا لیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس میں ہم اپنے پیسز رکھ لیں گے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے وہ کر لیں گے فرائی پیسز جو ہے ہم نے رکھنے کے بعد ان کو تھوڑی دن پکرنے دینا اس کے بعد اس کے سائٹ جو ہے ہم نے چینج کرنی ہے ٹھیک ہے جی اس کو آپ نے جو ہے میڈیوم ٹو آپ نے اس کو لو فلیم پر بنانا ہے تاکہ یہ جلے نہ کیونکہ اگر آپ اس کو ہائی فلیم پر بنائیں گے تو یہ اندر سے تو کچھا رہا جائے گا لیکن باہر سے ایک تو اس کا جلنے کا بھی حطر ہے دوسرے نمبر پک جائے گا فورا سے اس کا جو شیڈ ہے وہ گولڈن میں آ جائے گا لیکن اندر سے کچھا رہے گا اس لئے آپ نے اس کو بہت ہی میڈیوم ٹو لو فلیم رکھنی ہے میڈیوم سے اس کی کام فلیم رکھنی ہے ٹھیک ہے جی چکن ہے اتنی در میں ہمارا ہو رہا ہے فرائی اتنی در میں ہم نسل ہڈ پڑھ سے اپنے جو ہے وہ چاول فرائی کر لی جو ہے چاول کو اپنے اس کا لے لیا ہے چھو کرنے��릴 ہیں چاول کو ہم نے کیا بھنا ہی کہا فرائی کرنے کی اپنے چواہل کیا رہا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے مسالے مسالوں میں ہم نے کیا ایڈ کرنا ہے کوئی حاصل چیزیں ہم نے اس میں ایڈ نہیں کرنی اس میں ہم ون ٹی سپون ایڈ کریں گے گرم مسالہ اور ون ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کالی میرش ٹھیک ہے جی بلیک پیپر اس میں آپ نے ایڈ کر کے اس کے بعد آپ نے اسے اس کی کرنی ہے اب بنائی اس کو فرائی کرنا ہے ایک سے دو میٹ کے لیے ٹھیک ہے جی اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر اچھے سے چینج ہو چکا ہے جو چاول ہے وہ وائٹ سے گولڈن ہو جائے گا جب آپ اس کو فرائی کریں گے اس کے بعد آپ نے اس میں آئل ڈال دینا ہے سوری پانی آئٹ کر دینا ہے چاول ہم نے لیے ہیں دو گلاس چار گلاس ہم نے اس میں پانی آئٹ کیا ہے اس کے بعد ہم اس میں نمک آئٹ کر دیں گے نمک ہم نے آئٹ کیا ہے دو گلاس میں ٹو اینڈ ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے کڑائی چمچ نمک ہم نے آئٹ کیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اُبنے کے لیے رکھ دینا ہے جب پانی چاول کی سطح سے نیچے چلا جائے گا ٹھیک ہے جی اس طریقے سے تو اس کے بعد ہم نے اس کو دم لگانا ہے دم رہا ہم نے کیسے لگانا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں جو فلیم ہے اس کی ہم نے کر دی ہے ہائی ٹو میڈیم ٹھیک ہے جی اس کی فلیم آپ نے زیادہ ہائی بھی نہیں رکھنی میڈیم بھی نہیں رکھنی اور اس کو میں بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں ہم پہلے کر دیں گے یالو فوٹ ایڈ جو کہ اس کے بہت آسم ایک پروفیشنل لک دے گا اس طریقے سے آپ نے زردہ رنگ چھڑک دینا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ساوسز ایڈ کر دینا ہے وان ٹی بل سپن ہم اس میں ایڈ کیا ہے سرکہ وان ٹی بل سپن اس میں نے سویا ساوس ایڈ کیا ہے وان ٹی بل سپن ہم نے ایڈ کیا ہے ریڈ چھلی ساوس اس کے بعد جو ہم نے چکن فرائی کیا تھا وہ اس کے اوپر اس طریقے سے ہم رکھ دیں گے اور ایک لیں گے کوئیلہ جس کو آپ نے پہلے ہی تھوڑا سا گرم کر لینا ٹھیک ہے کوئیلے کو ہم نے کر لیا تھا گرم ایک چمچ لیں گے آپ اس میں سرور فائل بھی لے سکتے ہیں آپ اس میں کوئی چھوٹی سی کٹوری بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بیسٹ وے ہے کہ سرور فائل آپ سے جا کے بائٹ کریں گے وہ ویسٹ بھی ہوگا اگر آپ گھر ہے تو اس کو آپ یہ بیسٹ وے چمچ کریں پر ہم نے کوئیلہ رکھا اس کے پر تھوڑا سا آئیل ڈالا ہے فوراں سے ہم نے اس کا چولہ بند کر دینا ہے اور جتنی دیر ہم نے اس کو دم لگانا ہے اوہ تنی دیر کوئیلہ بھی اس کو اندر پڑا رہے گا ٹھیک ہے جی سات منٹ کے لیے ہم نے دم لگایا ہے میڈیوم فلیم پہ اس کے بعد چولہ ہم نے کر دیا ہے بند تھوڑا سا ہم نے آئے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون اس پہ ہم نے سبزیاں کار لیا ہے سبزیوں میں ہم نے لیا ہے پیاز ایک میڈیوم پیاز لیا ہے ایک ٹماٹر لیا ہے ایک شملہ مچھ لیا ہے چار سے پانچ ہری میٹ چلیا ہے ٹھیک ہے جی کالی میٹ اس پر ہم نے ایڈ کیا ہاف ٹی سپون نمک ہم نے اس پر ذائقہ ایڈ کیا ہاف ٹی سپون اس کا ہم کار لیں گے فرائی فرائی ہم نے دنا کرنا ہے کہ سبزیاں ہمارا تھوڑا سافٹ ہو جائے ٹھیک ہے اب ان کو بلکل ڈھیلا پن جو ہے نا وہ نہیں لیا نا ان کا کڑک پن آپ نے ایسے ہی رہنے دینا ہے اور سبزیوں کا ہم نے سافٹ کر لینا ٹھیک ہے تو ہمارے چابلوں کو دم آ چکا ہے بہت زبردست اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ اوپر سے ہم نے اس کی کوئلہ ہے وہ ہم نے ریموو کر لیا اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہم نے پیسز فرائی کیا ہوئے تھا چکن فرائی کیا ہوا تھا اس کو بھی ہمیں ریموو کر لیں گے سائٹ پر رکھ لیں گے اور چابلوں کو ہم اچھے سے انگی کر لیں گے مکسنگ ٹھیک ہے جی تو آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح ہمارے زبردست جو ہیں وہ چاول بنے ہیں کھلے کھلے چاول بنے ہیں ٹھیک ہے جی تو اگر ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے آپ کے سبسکرائب کرنے سے میں موٹیویشن ملتی ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اللہ پاک آپ کو اس کا عجر عظیم دیں آمین تو اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے چاولوں کو مکسنگ کر لینے یہ چاول ہمارے بہت زبردست راڑی ہویا ہے اس کو ہم کر لیں گے ایک پلیٹ میں ڈش آؤٹ اس کے اوپر جو ہم نے اپنی سبزیاں فرائی کی تھی ان کو ہم اوپر اس طریقے سے رکھ لیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ کتنی پرفیشنل ایک ڈیفرنٹ ڈش بنی ہے اور جو بھی اس کو دیکھے گا وہ آپ سے اس کی ریسی پی پوچھے بغیر نہیں رہے گ اور اس کو کھانا چاہیے گا کہ یہ کیا چیز بنی ہے تو یہ تھوڑا تھا ہم نے اس کو ایرابیٹ ٹیچ دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ہم نے سلات جو ڈالیں گے سبزیاں ڈالیں گے کتنیا آسم اس کا لک آ رہا ہے اس کے اوپر ہم اپنے جو چکن فرائی کیا تھا اس کو ہم رکھیں گے تو ہمارے زبردست رائیس جو ہے وہ بروسٹ ریڈی ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوتا ہے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شی موسیقی